اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ آج کل کرپٹو بہت زیادہ کریش کر یہ وندو کے بی ٹی سی ایتھری ایم اور اس کے ساتھ جتنے بھی ویل نون کرپٹوز کرنسیز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہیں تو اس صورتحال میں آج کی جو پریڈکشن ہے جو کہ مانا ٹوکن پریس پریڈکشن کے بارے میں ہے یا ابھی نیکس میں جتنے بھی پریڈکشن کروں گا تو وہ اس لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ابھی بائی میں ڈپ کرنے اور کہاں کہاں پہ ڈپ کرنے اس بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انفرم کروں گا اور ویڈیو کو اللہ ازم آپ دیکھے گیا ہے کیونکہ جو مانا پریس پریڈکشن ہے جیسے مانا ٹوکن پریس پریڈکشن کی بات میں ابھی کرنے لگا ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ بھی زبردست آپ کے ساتھ ہونے والا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بوسٹ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میں مانا ٹوکن کی بات ابھی کر رہا ہوں آپ اسے مانا کوئن بھی کہا سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملے گا تو چلیے میں آپ کو کمپیٹر کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے بہت ساری پریس پریڈکشن کر رکھی ہیں اور اگر آپ پریس پریڈکشن کوئی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو موسٹلی طور پر میں نے جتنی بھی پریس پریڈکشن کی ہیں وہ ص ہی سمت میں گئی ہیں اور لوگوں نے میری ویورز نے کافی زیادہ اس سے بینیفیٹس حاصل کیے ہوئے تو چلیے چلتے ہیں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہم ڈریکٹ ہی ابھی مانا ٹوکن انیلیسز کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس کو اکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ مانا کوئن پریس پریڈکشن ان ہندی میں اچھے طریقے سے آپ کو اکسپلین کر سکوں تو یہ اس وقت چارٹ ہے جسے میں ابھی مانا ٹوکن ہندی میں اکسپلین کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر چیز آپ کو میں بہت زیادہ کلیرلی اکسپلین کر سکوں جس سے آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں دیکھیں ابھی اس چارٹ میں یہ جو آپ کو بلو لائنز دو نظر آ رہی ہیں یہ میری ایک سپورٹ رینج ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپورٹ رینج میری اوپر کی طرف تھی اور یہ والی سپورٹ رینج میری نیچے کی طرف ہے اور اس کے بعد یہ ایک مانر سی سپورٹ ادھر مجھے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک میجر سپورٹ لیول جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں کہ میرا جو پہلا سپورٹ لیول تھا وہ تقریباً دو شاریہ چار پانچ سے لے کر دو شاریہ پانچ سفر ڈالر تک تھا جو کہ اس نے ابھی بریک اوٹ کر دیا ہوئے اور اس کے بعد جو دوسرا سیکنڈ جو میرا سپورٹ زون ہے وہ تقریباً ایک شاریہ ساٹھ ڈالر کے قریب ہے تقریباً ڈالر کے قریب آپ کہہ لیں اور وہ دیکھے گا کہ اس نے پہلی سپورٹ جب اس نے بریک کیا تو دیکھیں یہ ڈریکٹ ج جو ہے اس سپورٹ کے اوپر یہ آیا ہے سیدھا اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں اب مارکٹ کرپٹو کی آورال کریش ہو رہی ہے بی ٹی سی بھی کریش ہوا اور چونکہ بی ٹی سی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فادر آف دا کرپٹو کرنسی تو وہ جیسے ہی وہ فعل کرتا ہے بہت ساری کرپٹوز جو ہیں اس کے ساتھ ہی فعل کرتی ہیں جیسی وہ رائز کرتا ہے اور بہت ساری کرپٹوز وہ ہی اسے کے ساتھ جو ہیں وہ رائز کر جاتی ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ایک بہت زیادہ کلیر پکچر کے ساتھ کے بریک آؤٹ تو اس نے کر دیا ہے اور اس نے جو ہے ڈیڈ ڈالر کا اس نے سپورٹ بھی لے لیا تقریباً ایک ڈالر کا مارجن اس نے ویڈین ون ڈے ٹو ڈیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ابھی اس کا والیم جو کہہ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ والا والیم جب لگا تھا یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک والیم جو ہے مارکٹ نیک لگایا ٹھیک ہے یہ آپ اس کی سٹرنس دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا والیم ہے جتنی بڑی کینڈر اتنا بڑا والیم لیکن اس حساب سے ریزلٹ نہیں آیا جس حساب سے والیم لگانا چاہیے تھا آل دو کہ اس نے آہائی کو تھوڑا سا توڑا اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف گر گیا تو میں اس کو اس کا ریزلٹ نہیں مانتا جو کہ والیم ابھی مارکٹ میں لگایا تو ابھی اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے یہی وجہ ہے کہ میں ابھی بہت زیادہ اس حق میں ہوں کہ ماننا ٹوکن ابھی رائز کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر دو چیزیں آپ کو بڑی کلیر لی نظر آنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں یہ والا بھی جو کینڈل لگی ہوئی تھی اس کے اندر والیم چیک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو والیم ابھی سیل کی کلوز ہوئی تھی دیکھیں چھوٹی سی یہ ایفٹ ویسیز ریزلٹ ہے اگر ہم وی ایس اے میتھڈ کو بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا جو والیم لگا ہوا یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ مارکٹ نے ایک بار ڈاؤن میں آنا اور اس کے بعد بائر اس نے اپنا اثر دوبارہ سے دکھانا ہے اور دیکھیں آلموس ویسا ہی ہو رہا ہے مارکٹ اوپر گئی ہے لیکن ابھی یہ سیل اپنا اثر دکھائے گی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والی دنوں میں اس نے آلموس اپنا یہ والا سپورٹ لیول اس نے وہ اچیو کر لی اور پہلی بائنگ آپ کی اس لیول پر بنتی تھی جو کہ آرڈی فل ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب میں اگر دیکھوں کہ مارکٹ جو ہے یہ ٹرینڈ لائن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں کیونکہ اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک اوٹ ہوتی ہے تو ہم سو سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ کچھ ابھی اگریسیو موڈ بائی کی طرف جائے گی لیکن اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتی ہے اس جیسے والیم کے ساتھ جو کہ دیکھیں یہ والا والیم ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں اتنی جان نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نیچے آتی ہوئی مارکٹ میں والیم جو ہے وہ بہت کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ نیچے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ ایک جو ڈپ ہے وہ پوسیبل ہے کہ بائیرز کو پسانے کے لیے کیونکہ ایک ڈپ لگایا اور اس کے بعد بائیرز یہ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ اب یہاں سے بائی ہو گئی تو جو کہ بنتی بھی ہے یہاں پر فسٹ بائی ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ مارکٹ اس کو بھی بریک آٹ کرے گی اور آپ کی جو بائینگ ایریہ بنے گا وہ تقریباً ایک سے یہ پچاس سینٹ سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پچاس سینٹ سے ایک سینٹ کے ایریے میں مارکٹ نے ایک بار لازم فال کرنا ہے اور اس کے بعد اس ایریے سے مارکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی جو بھی ریسنٹ چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کا جو ہے پہلے تو اس کی ڈیمانڈ ادھر پڑی ہوئی تھی جو کی ڈیمانڈ اس نے تھوڑی سی لیا ہے اور اوپر کی طرف اٹھ گیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے کرپٹو کرنسیز ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ وہ ڈان میں جا رہے ہیں یہ نائن تقریباً نائن ٹین پرسنٹ جو ہے یہ اوپر کی طرف یہ اٹھا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر میں ابھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ مانا کوئن پرائس پریڈکشن میں میرے لحاظ سے یہ سٹینڈ لائن تک اٹھے گا یا میکسیمم جو ہے یہ اس ریزیسٹنس تک جائے گا کیونکہ یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ جب بھی کوئی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو وہ نیکسٹ موو کے لیے اس کی ریزیسٹنس بن جاتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی ریزیسٹنس ٹوٹتی ہے تو وہ نیکسٹ ریزیسٹنس بنے گی تو اس کے بعد مارکٹ نے اس سپورٹ لیول کو بھی توڑنے اور مانا کوئن ہندی کو اگر میں بہتر ایکسپلین کروں تو یہ یہاں سے ہی نیچے جائے گی اور اس سیریے میں آکے اس نے یہاں سے بائے ہو جانا ہے کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے مانا کوئن کی وہ اس سیریے میں پڑی ہوئی ہے تو میرا ابھی یہ کہنا ہے میرا بھی آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر مانا کرپٹو ہندی میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ مارکٹ کس طرف موف کرے گی تو میں ابھی اس کا سیلر ہوں اگر آپ فیوچر میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں آپ تقریباً یہ دو شاریہ پچاس ڈالر کے ریہ بنتا ہے اور ایک شاریہ ساٹھ ڈالر کے ریہ تو یہاں پر آپ کو مارکٹ ایک اچھا خاصا پرافٹ جا وہ دے سکتی ہے شورٹ ٹرم میں آپ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر بائنگ کا مشورہ بھی بلکل بھی نہیں دوں گا اور مانا کوئن انیلیسز جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے مطابق آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ یہ ٹرینڈ این بریک آؤٹ ہو یا یہاں پر بلکل اس جیسا والیم لگے جو والیم ابھی آپ کو شورہ ہے یا اٹ لیسٹ اس جیسے والیم ایس کمپیر ٹو آل دیز والیم بڑے والیم لگنے چاہیے اور لگنے بھی اب بائے کے چاہیے ابھی ہم چھوٹے ٹائم فریم میں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ایچ فور میں اور ایچ فور میں جا کر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ مارکٹ کا ابھی کیا ہے ارادہ تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے مانا کرپٹو پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزنٹ ٹو میں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ دیکھیں اس نے اپنی سپورٹ لیول توڑ دیئے لیکن اگر ہم پیچھے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر کچھ ایسی چیزیں شو کر رہا ہے کہ مارکٹ ابھی اوپر جانے والے دیکھیں یہاں پر یہ کینڈل لگی اور اس کا کتنا بڑا والیم لگا ہوا ہے بائے کا اور کینڈل کلوز بھی ہوندہ ہائی ہوئی ہے تو یہ چیز کی انڈیکیشن کر رہی ہے کہ مارکٹ میں بارز ابھی بیٹھ گئے ہیں لیکن تھوڑا سا سیلنگ کا پریشر ہے اس لئے وہ نہیں کر رہا ہے ابھی دیکھیں اس نے بریک اوٹ کیا بریک اوٹ کرنے کے بعد اس کو ری ٹیسٹ کر رہا ہے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ لازم دوبارہ نیچے کی طرف فال کرے گا اور یا تو یہ دو کام یہ دو کام کر سکتا ہے یا تو یہ ابھی ایک اس طرح ایک ڈیورجنس بنائے اور اوپر کی طرف نکل جائے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایسے لیول بھی کتنا زیادہ نیچے آگیا ہوا یہ آر ایسے لیول دیکھیں ابھی بھی آہ ٹوئنٹی آہ ٹوئنٹی فائیب لیول سے تھوڑا سا اوپر ہی گیا رہا ہے کہ مارکٹ کتنی زیادہ موو کر گئی ہے دوسری پوسبلیٹی یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے یہاں تک جائے اور اس کے بعد اس سیریے میں جا کر بائے ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر پوسبل ہے کہ ایسے ایک ڈیورجنس بنائے اور یہ والا مارکٹ جو ہے یہ تقریباً یہ اس طرح اس طرح ہو اور آر ایسے لیول جو ہے وہ موو کرتا 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 یہ یہاں تک یہ یہ یہاں تک ہے یہ یہاں تک ہے تو اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف بوسٹ کر جائے اور آر ایسے لیول بھی اوپر کی طرف موگ کر جائے تو ابھی میں مانا کرپٹو پرائس پریڈکشن کے ابھی میں بڑی کلیرلی بات کروں تو میں ابھی اس کے سیل میں ہوں میں اس کا ابھی بائیر نہیں ہوں جو فرسٹ بائنگ تھی وہ آر ایڈی ہماری ہو چکی ہے اور یہاں پر پرافٹ بھی لوگوں نے لے چکا ہے آل دو لیکن مانا کوئن پرائس پریڈکشن میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی مارکٹ آپ کے حق میں نہیں ہے ابھی مارکٹ بائیر میں نہیں ہے آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے جب تک بڑے بڑے والیومس مارکٹ میں نہیں لگتے تب تک آپ کو اس کے بائیر میں نہیں بیٹھنا اگر دوبارہ مارکٹ یہاں پر آتی ہے یہاں پر آتی ہے تو یہاں پر آپ سیل کریں گے اس ایریے میں اس ایریے میں آپ سیل کرنے کے بعد آپ یہاں تک اس کو ہول کریں گے یہ آپ کا ٹیک پرافٹ ہوگا اگر آپ فیچر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ والا ایریہ آپ کا گین فسٹ بائنگ کا بنتا ہے اور فسٹ بائنگ کر کے آپ یہاں پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اگر یہ ایریہ بریک ہوتا ہے تو بھائی میرے پھر آپ کو انتظار کرنا ہے کم از کم اس ایریے تک پہنچنے کا کہ مارکٹ جو ہے یہ اس ایریے میں آئے اس ایریے میں آنے کے بعد یہ یہاں سے مارکٹ جو ہے یہ بائی ہو جائے اور بائی ہونے کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک اچھا خاصہ آپ کو خوبص ہو کہ یہ پرافٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے تو ابھی کے لیے مانا ٹوکن پرائس پرڈکشن میں اتنا ہی تھا اور مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کی کوئی اور رائے ہے مانا ٹوکن پرائس پرڈکشن کے بارے میں آہ تو میں وہ مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اس پہ ہم اگر جتنا در اگر ڈسکس کریں گے اتنا اچھا ہے کیونکہ اسے آپ بھی پرافٹ لیں گے اور باقی لوگ بھی آپ کی رائے سے فائدہ اصل کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے مانا ٹوکن پرائس پرڈکشن ٹوکن ٹوکن ٹو میں تنا ہی تھا اگلی وڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ